بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین ایک انتہائی اہم اپ ڈیٹ کل آپ نے اسرائیلی آرمی چیف کی ایران پر حملے کا اعلان سنا آج ہنگامی طور پر امریکی سنٹرل کمانڈ کا چیف دوڑتا ہوا اسرائیل جا پہنچا اور یہ بائیڈن انتظامیہ کا سب سے بڑا سب سے پہلا اہم دور ہے اور کیا ہونے جا رہے اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے اس کے تناظر میں یہ بہت اہم ویڈیو ایسے تفصیل سے سنیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ناظرین جب سے جو بائیڈن نے حلف اٹھایا یہ امریکہ کی سب سے بڑی ٹاپ آرڈر کی اوفیشل میٹنگ ہے جس میں امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف کینث مکینزی اسرائیل کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے ملنے آگے تاکہ اس دھمکی کو عملی جامع پہنایا جا سکے اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ جون میں جون ہی اسرائیل کو یہ پتا چلا تھا کہ یہ بھنک ملی تھی کہ شاید امریکہ ایران کے معاملے پر نرمی دکھائے گا ایران کو دوبارہ اس معایدے میں شامل کرنے لگائے جس میں ان پر سے وہ معاشی پبندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں اور ایران اس پر راضی تھا کہ وہ اپنے نیوکلئر پروگرام کے معاینے کی اجازت دے گا اس پروگرام کو روک دے گا اور اس کے تیل اور گیس کو بیچنے دنیا بھر میں گندم چاول اور دیگر تجارت کرنے کے لیے اس کے منجمند بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے اور وہ دوبارہ اپنی معیشت پر توجہ دے سکیں گے اسرائیل نے فوراں چال چال دی اور بڑے حملے کا اعلان کر دیا اب امریکہ کے پاس آپشنز بہت کام رہے گی ہیں یہودی لابی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت مضبوط اور طاقتور ہے ابھی جو جو بائیڈن کے سلامتی کے مشیرن ٹونی بلنکن وہ یہودی والدین ہیں ان کے اور اس مذہب سے ان کے تعلق ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کی انتظامیہ میں باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی یہودیوں کے ساتھ گہرے مراسم اور پہنچیں اور ٹونی بلنکن اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور ان پر پریشر بھی سکت بہت ہے اور دیکھنا صرف یہ ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی جنرل جو اسرائیل پہنچا ہے انہوں نے کیا بات کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو امریکہ کا سنٹرل کمانڈ کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے اب کو ابراہیم اکارڈ جن کا موعدہ تھا جس میں عرب امارات بھی شامل ہیں اس موعدے کے تحت امریکہ پابند ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کا خیال رکھے اس نے امریکہ پر یہ لازم ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس جنگ کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بنے اب دیکھے ریپورٹس کچھ ایسی ہیں کہ عرب امارات نے یہ کہا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کا اس کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے لیکن سبق صرف ایران کو سکھانا ہے اور اس حالت میں لے کر جانا ہے کہ یہ دوبارہ حملے یا ایون دھمکی کا بھی سوچ نہ سکیں لیکن یہ ریپورٹ سرکاری سطح پر کنفرم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی کرے گا لیکن اگر آپ باضی پر نظر دڑھائیں تو آپ کو کوئیت جنگ میں اور پھر ایراک جنگ میں ون میں پھر ایراک جنگ ٹو میں بھی سارا خرچہ انہی عربوں سے لے کر انہی عربوں کو نشانہ بنایا گیا تھا یعنی بندوق بھی ان کی کارتوس بھی ان کے اور گولیاں بھی انہی پر اور ان کے جو نشانہ تھے وہ بھی مسلمان دونوں طرف سے اچھا اس خبر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی تیز رفتاری سے اپنے نیوکلئر پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیئے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال میں وہ فس جائے ایسی صورتحال بن جائے تو وہ اس کا ایسا جواب دیں کہ دوبارہ یہ لوگ سوچ نہ سکیں تو ایک طرف تو ریجنل اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں دوسری طرف جہاں امریکہ کے مفادات ہیں جہاں ان کی فوجی تنصیبات ہیں جہاں ان کی اتحادی موجود ہیں اس کی طرف وہ اب سیدھے ہوتے جا رہے ہیں اتحاد وہ اپنا قائم کرتے جا رہے ہیں ایسا سے چائنا روس دیگر بلوکس بناتے جا رہے ہیں دوسری طرف وہ احساس اپنی پروکسیز کو بھی بڑھا رہے ہیں ماضی میں اسرائیل کو امریکہ جو ہے سنٹرل کمانڈ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ امریکہ کے پر ہی پھر بھاری ذمہ داری آئے دو جاتی ہے کہ وہ اس جنگ میں جس میں بھی اسرائیل شامل ہو وہ اس جنگ کا حصہ بنے گے لیکن اب اچانک اسرائیل کو سنٹرل کمانڈ میں جس طرح شامل کیا گیا وہ پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گی کہ کیا یہ وجہ صرف ٹونی بلنکن ہے کہ ان کا جو یہودی آپ کو پتا ہے یا سرمایہکار ہے وہاں پر یا وہ عرب ریاستے ہیں خصوصی طور پر سعودی عرب اور عرب امراض کی امریکہ کا دل جیتنے کی جو بائیڈن کا دل جیتنے کی ایک نئی کوشش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں آپ صرف ہماری شاہی سلطنت کو کوئی خطرہ نہ نہ کریں دیجئے گا اب سعودیہ ابھی تک اس ابراہم اکارت معایدے کا حصہ نہیں ہے لیکن اسرائیل پھر بھی ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت موجود ہے اور یہ صرف ایران سے اگر سعودیہ کی طرف کوئی حملہ کی صورت بنتی ہے تو اس میں اسرائیل ان کے پارٹنر کا کردار ادا کرے گا یہ بات وہ بارہا محمد بن سلمان کے ساتھ کہہ چکے ہیں اچھا اس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی وہ یہ کہ قطر کی شمولیت ہوئی ہے اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ قطر نے امریکہ کے ساتھ ابھی فضائیہ کی جو مشکیں کی اور قطر کی رویل فورس نے اپنی بھرپور طاقت کا شو آف کیا ان مشکوں میں انہوں نے فرانس کے جو رافیل تیارے ہیں اور امریکہ کے سی وان تھری فائی فیول ٹینکرز بھی اس میں شامل تھے یہ سب انہوں نے دکھائے جو پہلے کبھی بھی نہیں دکھائے تھے آپ کو یاد ہوگا قطر کا سعودیہ کے ساتھ بڑا تنازہ تھا تعلقات بھی نہیں تھے ان کی مطلب بینکرپسی تک سیچویشن ہو گئی ان کو بجل تباہ و برواد ہو گئے تھا لیکن اب تعلقات بحال ہو گئے اور اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار تھا اس کردار کے بعد اب قطر کی شاہی فوج نے امریکہ کے ساتھ برپور طاقت کا مظاہرہ کیا اور قطر یاد رکھے دنیا کے امیر ترین ممالک میں یہ جنگ کے خرچے اٹھانے کے لیے قطر جیسا ملک بہت ہی اہم ہے اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ ان معاملات کو تیہ کرنے میں ٹونی بلنکن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ بھی آپ کو پتہ ان کا یہودی بیکراؤن اس کی جو آج ملاقات اسرائیل کے وزیر خارجہ سے جو ہوئی اس میں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ تھا ایران اور اس ملاقات کے بعد سب کچھ اچانک بدل گیا اور پھر جنرل مکینزی کو اتنے بڑے لیول کے جنرل کو ایک دن میں نوٹس پر وہاں پہنچنا اب اسرائیل ہر حال میں ایران پر پابدیوں کو پتہ قائم دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے ہم کار گزریں گے اور شاید ایک حملہ وہ شام میں مزید کریں بڑا حملہ جو ایران کی تنصیبات پر ہوگا یا ان کی پروکسیز پر ہوگا یا ان کی جو لوگ ہیں اتحادی روس نے آرہا کہ صاف صاف کہا کہ ایسا کوئی حملہ شام میں ناقابل برداشت ہے اس سے پہلے اسرائیل کی حملے کی اطلاع کے بعد ایرانی صدر نے جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ یہ نفسیاتی جنگ لانے ہیں اور امریکہ کی یہ نئی قومت اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی باتوں میں آ جائے لیکن شاید یہ ان کی غلط فہمی تھی کیونکہ دیکھیں ادھر انہوں نے یہ بات کی اور ادھر امریکہ نے اسرائیل کی بات مان لی ملاقات وزیر خارجہ کی اور آج چیف صاحب ادھر پہنچ گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس سارے معاملے کو کیسے لے گا ان کا کیا رییکشن ہے کیا ایران چین کو اپنے ساتھ شامل کرے گا روس کے ساتھ جو اتحاد انہوں نے جنگی مشکیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو اپنی طاقت کے استعمال میں دکھائیں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان دو ہفتوں میں ایران نے پانچ ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں پانچ ملٹری جو بہت بڑی اتعداد تھی امریکہ کے جو ہی بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے میڈلی سے گزرے امریکہ نے اپنی طاقت دکھائی وہ نیوکلئر کیاپیویلیڈی ہو جائے تیارے ہیں ایران نے بھی کھل کر پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ ایکسرسائزز مکران کے سائل اور رومان کے سمندر پر زمینی اور فضائی تھی اس سے پہلے ایران جو ہے وہ لانگ رینج کی مزائل اس کا بھی بڑا کامیاب تجربہ کر چکا ہے ڈرون کا ایک نیا انہوں نے جو کھیل آپ کو پتہ شروع کی انہوں نے پوری پریڈ دکھائی اور یہ کہ وہ نیوکلئر سازو سامان بھی لے کے جا سکتے مزائل بھی لے کے جا سکتے اور سازو ساز انہوں نے یہ بھی کہا بیان دیا کہ ہمارے ہاتھ ٹرگر پر موجود ہیں ہم نے دو سو سال میں خود جنگ نہیں کی لیکن ہم ہر وقت جنگ کی تیاری کے لیے موجود ہیں امریکہ ہمیں دھمکانے کے لیے اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے زائع نہ کریں ان جہازوں کے پیٹرول نہ لگائیں ہم ان سے ڈریں گے نہیں اب ایک طرف تو ایران کا یہ ستانس ہے اور دوسرا اوریجنل سیچویشن ہے دوسری طرف یہ جو آج ہوا ہے یہ بہت بڑی ملاقات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو نئی اپ ڈیٹس ہوں گی نہ آنے والے کچھ دنوں میں چونکہ بہت اہم دن ہے میں آپ کو انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کی اس محنت کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ